چل دل کے درد گواہی دے کاش تو بھی کبھی دکھائی دے کیوں تم سوچ کر اپنی طبیت خراب کر رہی ہو سیرش نادا نے نجانے کیا سوچ کر اس نے یہ بات کہہ دئیے زیشان اور سیرشاتیں نا تو ان سے بیٹھ کر بات کرتے ہم دونوں آپ نے سنا نہیں کتنے اعتماد سے وہ اس نے شادی کی بات کی یہ فیصلہ وہ اکیلے نہیں کر سکتا تم بدگمان مت ہو شمیم میرا نے دل مانتا کہ زیشان نے بھی یہ بات سوچی ہوگی ماضی میں بھلے اس نے کتنی ہی غلطی کیوں نہ کیوں مگر اتنی اکل تو وہ رکھتا ہے نا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کچھ نہیں بیٹھا بس تھوڑا سا سر میں دھرد ہے شمیم کے ٹھیک ہو جائے گا آپ نے بی پی چیک کیا اب نا بتائیں اسے کہ میرا بی پی کیوں آئے بتائیں کیا ہوگی ہے شمیم ابھی ابھی یہ آفیس سے آئیے اسے تم کیوں پریشان کر رہی ہو بتائیں نا مجھے کیا ہوا ہے تمہاری لادلی چاہیتی بہن شادی کر رہے گی اچھا آپ لوگوں نے اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھا ہے کیا ہم ہم کیا دیکھیں گے بیٹا وہ تو خود اپنے فیصلوں کی کرتا دھرتا ہے وہ سنتی نہیں اممہ بن کر اپنا فیصلہ سناتی ہے امی تو اگر اسے کوئی لڑکا پسند آگیا تو اس میں ہرجی کیا ہے ایک نایک دن شادی تو کرنی ہے نا اس کی اچھا ہے اس کے پسند سے ہو جائے کون ہے لڑکا تایمی آپ ہی بتا دیں کون ہے لڑکا میں میں کیا بتاؤں گا اچھی بات ہے اچھا آپ اپنی طبیت خراب نہیں کریں میں خود جا کے اس سے پوچھ لیتی میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا بھی جانو میں جانتی ہوں مباشیر اس وقت سب سے زیادہ فکر تمہیں ایمان کی ہو رہی ہوگی ساہر ہے کہ اس ویسلے سے اس کا جذبات تو مجروح ہو گئی بتا نہیں سرش نے یہ بات کیوں نہیں سوچی ایمان بھی مضبوط صحیح لیکن ہے تو ایک انسان نا ایک آم انسان اور اگر دیشان کسی اور لڑکی سے شادی کرتا تو ابھی ٹھیک تھا لیکن سہرش اس کی اپنی بہن تو ماضی کے زخموں کو کرے دنے کی تو ترادف ہو گیا میں نہیں چاہتی کہ ایمان کسی اور عذیت سے گزرے دیشان آجائے میں خود بات کروں گی کوئی فائدہ نہیں ہے سب کے سامنے یہ باتیں بغیر کسی کے ہنسلا وزائی کے نہیں کہہ سکتی اگر تمہارا اشارہ دیشان کی طرف ہے تو میں نہیں مانتی اس نے ہمیشہ سہرش کو اپنی شفا کے طرح سمجھا بیان پھر سہرش کا یوں بدزن ہو جانے کا کیا مطلب ہے اور اگر یہ خواہش صرف سہرش کی ہوتی تو وہ ڈکے چھپے الفاظ میں یا تو بات اپنی ماں سے کرتی یا پھر بہن سے بغیر ڈھیل کے تو پتنگ بھی اڑان نہیں بھرتی بھی جان میرے تو خیال میں اس میں کسی اور کی بھی مرضی شامل ہے سبح سے کام کر کر کے تھک گیا ہوں میں چلو کچھ کھا کر آتے ہیں کیوں بھائی کیا ہو گیا آج بھابی کی ساتھ کھانا نہیں کھانا کیا بھابی آج کل بھابی نے کچن تو کچن گھر کے کام اور میری ذمہ داری سے بھی بائیک آرڈ کر رکھا ہے کیا وہ جھگڑا ہوئے کہ بزنس کی بھاگ دوڑ میں شادی کی سالگرہ کیا بھول گیا میڈم کہتی ہیں کہ میرا پیار کم ہو گیا نہ بات کرتی ہیں نہ اسے میری ضرورت کا خیال ہے اور تو اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا یہ لاؤنج میں سونا پڑتا ہے مجھے دروازہ پیٹنے پر بھی نہیں کھولتی وہ دروازہ آئم شور کہ تم اپنی اینیورسری آئندہ بھولنے کی کبھی بھی غلط ہی نہیں کرو گے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے لیے ایک نئی بھابی ٹھو یہ ہر وائف کے لیے ایک سبق بھی ہوگا کہ اپنے شور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے میری بیس وشش تیرے ساتھ ہیں میشو میرے بھائی تھوڑی دشز اپنے لیے بھی بچا کر رکھو تم اب تک اپنے دل میں کسی کو بسنے کی اجازت نہیں دے رہے اکسکیوز میں ابھی اس وقت دیری بات ہو رہی میری چلو رہنے دیتے ہیں مگر زندگی بہت ساری حسرتوں اور محرومیوں کے بعد بھی بہت حسین ہے ایک محبت کے بعد نئی بھی ممکن ہے شاید وہ اب مائل ہو گئی ہاتھ کی محبت اسے اچھی لگنے لگی تم چاہتے بھی تو یہی تھے ہاں یار بڑی عجیب سی چیز ہے کہ میری چاہت بھی نہ کبھی کبھار میری خوشی سے زیادہ عجیب ہونے کر دیں کھر چل کیفی ٹیریے چلے سہرش تم نے امی سے ایسا کیا کہا کہ ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی ہے میرے لئے ان کی طبیعت اور موڈ ہمیشہ بگڑا ہی رہتا ہے نہ تو ان کے نزدیک میری آئے میں تھا اور نہ میرے فیصلے کی کیسی باتیں کر رہی ہو تم جا کے دیکھو ان کو تمہاری فکر میں انہوں نے کیا حالت کر لی اپنی نہیں ہے انہیں میری فکر ہے اگر انہیں میری فکر ہوتی تو میرے شادی کے فیصلے کو قبول کرتا انہوں نے اس طرح فساد برپا نہ کرتے کس نے فساد برپا کیا ہے سیرش تم ابھی چھوٹی ہو تمہیں نہیں پتا شادی زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے ایسے دیکھے بغیر کیسے تمہاری شادی کر دیں تمہاری فکر کرتے ہیں تب ہی تو تمہاری پرواہ کر رہے ہیں لڑکا دیکھنا ہوتا ہے اس کا خاندان دیکھنا ہوتا ہے تم اس کے گھر جا کے خوش رہو گی بھی کہ نہیں میں بہت خوش رہا ہوں گی وہاں لڑکا بھی دیکھا بالا ہے اور اس کا گھر ہے اور آپ میرے گھر بار کی فکر نہ کریں شادی کے بعد میں اسی گھر میں رہوں گی جو میرا میکہ ہے اور زشان سے شادی کے بعد میرا سسرال بنچائے آپ ہی آپ کو میرے زشان سے شادی کرنے پر کوئی اتراز تو نہیں ہے ساری بچ اور اگر تم نے ایک لفظ آ کے نکالا نا تو حلق سے تیری زبان کھیج رو گی مجھے ماننے کے بارے میں سوچے گا بھی مطلب ہے آپ کا پولس کیس کر دوں گی ارے میں تجھے مار کے بانسی پر لٹکنے کو بھی تیار ہوں زشان سے شادی کریے جو وہ تیرے سر پر سوار ہے دو دن میں ہوا نہ کر دیا تو میرا نام بھی شبیم نہیں میں شادی کروں گی تو سب زشان بھائی زشان سے اور کسی سے نہیں تھوڑی غیرت کر بے شروع امی امی آپ 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 ریلاکس آپ کی دبت بگر جائے گی سرش مجھے تم اتنا بڑا فیصلہ کے لئے کیسے کر سکتی ہو ہمیں بتانے تک ضروری نہیں سمجھا تم نے آپ کو میرے دیر سے بتانے پر اعتراض ہے یا زشان سے شادی پر اگر زشان آپ کے نہیں ہوئے تو کیا انہیں کسی کا بھی نہیں ہونے دیں گی امی آج تک میں تیری ہر ہر قد ہر غنطی کو نظر داز کرتی نہیں صرف یہ سوچ کے کہ یہ ایک نابالک ذہن کی سوچ مگر اب نہیں اب نہیں مش جما موسیقا بان بان موسیقا موسیقی 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 پڑھنے کے لئے کیا باہر بھیج دوں گا آپ رہ لیں گا اس کے بنا اس کے بنا رہ لوں گا لیکن اس کے بغیر نہیں اگر بٹے سے کچھ ہوا نہ تو تمہارا یہ بابا بھی زندہ نہیں رہ گا میری میری زندگی ہے یہ مجھ سے وعدہ کرو آہد چاہے میں رہوں یا نہیں رہوں تم اس کا ہمیشہ قرار رکھو گے بابا جانتا ہوں میں اس طرح میری جان تم دونوں میں اٹکی تم دونوں بھی مجھ سے ایسی محبت کرتے لگے یہ زندگی کہاں مستقل رہنے دیتی اگر انسان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تمہاری ماں سمت کو میں کبھی مرنے ہی نہیں دیتا جانتا ہوں میں پہلے ہی میں اپنی زندگی میں بہت آہم لوگوں کو کھو چکھا لیکن آپ نہیں جب تک میں زندہ ہوں بابا نہ تو آپ کو کچھ ہونے دوں گا ہم نے ایسی چی مراتای اپسی موسیقی موسیقی آپ کو میرے دیر سے بتانے پر اعتراض ہے یا زیشان سے شادی پر اگر زیشان آپ کے نہیں ہوئے تو کیا انہیں کسی کا بھی نہیں ہونے دیں گی موسیقی 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 کیا بات کیا ہے امیم سب پریشان ہے سب ناراض لیکن کوئی بھی میری غلطی بتانے کو تیار نہیں ہے کم از کم آپ ہی مجے بتا دیں کہ میری غلطی کیا ہے ہماری پریشانیوں میں تو تم نے اصافہ کیا گیا ہے کبھی ہماری زندگی سے جا کر اور کبھی ہماری زندگی میں لوٹ کر کیا کر دیا میں نے کیا غلطی کیا میں نے غلطی ہم سے ہوئی ہے یہ مان کر کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو لیکن نہیں تمہاری وہی من مانی وہی زد وہی زد کیسے زد کیسے فیصلے کچھ تو بتائیے تم نے سیریج سے کیا کہا ہے کیا کہا ہے میں نے سیریج سے نہیں کہ تم مجھ سے شادی کرو گی کیا میں سیریج سے شادی ہوں ہمیں کیا ہو گیا ہے میں کیوں کروں گا یہ بات ہاں وہ سب کو کہتی پھر رہی ہے کہ تم دونوں شادی کر رہے ہیں اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے نا تو جاؤ جا کے پوچھو اس سے صرف پوچھو گا نہیں بلکہ سب کے سامنے سج قبول کرواؤں گا اس سے موسیقی سیریج موسیقی موسیقی چی سب کی جو غلط فہمی نا اسے دور کرو نیسی غلط فہمی وہی جو تم نے ان سب سے کہا ہے تمہاری میری شادی کے مزاک کو نے سب سچ مان رہے ہیں سچ ہے تو سچ ماننا بھی چاہیے نا موسیقی موسیقی آپ کیوں یہ شادی کا سننکے سب لوگ کیوں بڑے عشو نا رہے ہیں سریش وچ مہا ہو تم اور میں نے کب کہا تم سے کہ میں تم سے شادی کروں کب کا میں نے کریں گے ضرور کریں گے آپ کو پلیز مجھے صرف دو منٹ دیں تجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنے پلیز آپ پرسا چگیں آپ پرسا چگیں آپ پرسا چگیں بس بہت ہو گیا اب میں برداشت نہیں کروں گی وہ ہم سب کے سام سے زشان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی اور آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ بولا بھی نہیں امی پلیز مات رکھو مجھے میں بھی تو دیکھو جا کے بندگبروں میں کونسا ڈراما ہو رہا ہے امی امی زکچا ایمان ٹھیک کہہ رہے ہیں شمین دیکھو سہرش اگر نا سمجھے تو زشان تو سمجھدار ہے نا وہ ہرگز اس کی بات نہیں مانے گا شادی کی موسیقی 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 مہینے دن اور ہفتوں کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو زشان کا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس فیصلے کو مان کر میری خوشی خوشی رقصتی کریں کہ ہم اس سمو پھیلے لیکن میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں میں تمہارے اس فیصلے پر تمہارے چچی پلیس میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی بی بی پہ کوئی ہاتھ ہونا موسیقا 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 موسیقی موسیقی Zishan تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو جی ابو وہی جو اس گھر کے بیٹے کو کرنا چاہے شادی کرنا کوئی گولاتونی کرنا موسیقی 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 ہماری خوشی ہماری مرضی جانے بنا زشان اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے اس میں یقین نہ آنے والی کونسی بات ہے پہلے بھی تو ہمیں کئی بار چوٹے پہنچا چکا ہے میں تو تمہیں کہا تھا کہ اس سے کوئی امیدیں مت باندھو مگر تمہیں نے کہا کہ وہ بدل گیا ہے اب مجھے چھوڑو اس نے تو تمہارا بھروسہ بھی قائم نہیں رکھا پہ بھشیر اب کیا ہوگا ہونا کیا ہے ایک نئی جنگ ہے ایک نئی امتحان کا آغاز ہے کہ یوں کہو کہ کوئی بددعا اس گھر کو چمٹ گئی ہے جو کہ صرف کسی کی دعا یا نیکی ہی کٹ سکتی آپ ایسا کریں آپ زیشان کو بٹھا کے سمجھائیں آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا سیرش سے بات کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کچھ اور تھا پھر یوں اچانب سب کچھ کیسے بدل سکتا ہے طائرہ اس کا رویہ اور سوچ بے لچک ہیں اور اس کا انجام بھی مجھے صاف نظر آ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں وہ شمیم کے سامنے کس طرح کھڑا ہو کے تو سیرش کی پشت پناہی کر رہا تھا تم نے اس سے بات کرنی ہے جا کر کر لو لیکن اسے کہہ دینا کہ اس کا یہ فیصلہ مجھے قابل قبول نہیں ہے موسیقی موسیقی روم روم کہتا ہے ہمارا موسیقی کیوں مکھیوں سے دور ہوگا وجہ کیا مجبور ہوگا تُو مکھیوں پر نور ہوگا کیوں مکھیوں سے دور ہوگا کیوں مکھیوں سے دور ہوگا وجہ کیا مجبور ہوگا ساری رات میں نے کے صدیت سے گزائی کچھ اندازہ ہے آپ کو زیشان اکل مند ہے سمجھتار کہاں گئی اس کی سمجھتاری سہرش کو باغی کرنے میں زیشان کا ہی ہاتھ ہے بی جان یہ بات مان لیجی آپ ہتنے سالوں ہم نے اس کی شادی کو قبول نہیں کیا تو کیا اس کا بدلہ ہم سے اب لی رہے ورنہ دنیا میں نہ لڑکیوں کی کمی ہے نہ رشتوں کی شمیم زیشان کے اس فیصلے نے مجھے بھی بہت مایوس کیا ہے لیکن اب جو وہ یہ فیصلہ کری چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایمان کی شادیتہ کو انہیں روپ لیا جا کیا مطلب کیا سا فیصلہ بیجا نہیں میں اس رشتے پہ رازی نہیں ہوں نہ کل تھی نہ آج ہوں نہ آنے والے سالوں میں ہوں گی میری ایمان کو جتنے دکھ دیئے اس نے اس کی آنکھ کا ایک ایک آنسو کا کرزدار ہے وہ آپ سب لوگ شاید بھول گئے لیکن میں نہیں بھول گئے جو شخص میری بڑی بیٹی کیلئے ٹھیک نہیں تھا وہ میری چھوٹی بیٹی کیلئے کیسے سہی ہو سکتا ہے نہیں بھجا میں مر جاؤں گی لیکن سہریش کی شادی سے شان سے نہیں کروں گی شادی میں اتنا کم وقت دے کر تم ایسے کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہو جاؤ جا کے شادی کی تیارییں کرو اور ہو سکے نا تو بھراتی بھی خود ہی لے آنا کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی تمہاری شادی میں شرکت نہیں کرے گا تو کیا فرق نہیں پہلے بھی تو آپ سب نے مجھے اکھیلہ چھوڑ دیا آج پھر چھوڑ دیا کیا کیا کہا ہم نے تمہیں تنہ چھوڑا تھا پہلے بھی تم نے اپنی مرضی کی تھی اور آج بھی جو کچھ کر رہے ہو تو اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہو خواہش کاش کے کوئی جان سکتا ہے میری خواہش کی آپ تو ماں ہے آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے بھمی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ہمیشہ غلط فیصلے کرنے سہرش سے شادی کا فیصلہ اس گھر کی بھلائی کے لیے بھی دو سکتا ہے تم شاید بھول رہے ہو سہرش ایمان کی بہن ہے وہ ایمان جس سے تم محبت کرتے تھے تم دونوں کی یادیں ان دیواروں پر نقش ہیں جنہیں ایمان نے گڑا کھوٹ کر مٹی میں دفنا دیا تھا تم پھر سے ان یادوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہو یہ تکلیف دے فیصلہ کسی کے لیے بھلائی نہیں ہو سکتی اور تمہیں سہرش کیوں ملی تھی شادی کرنے کے لیے تمہاری چچی ایک دکھی ماں ہونے کے ساتھ سب بیوہ ہے اور ایک بیوہ کی بد دعا تمہیں تباہوں پر بات کر کے رکھ دے گی یاد رکھنا اس سے زانہ اور کیا مرما دوں کو موسیقی 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 کیا کردیں خفی بنا دیو کیا مجھے بھی کبھstart já Ek chilbplo Sven بھی ابھی بنا دیو سب گھر والے نراز ہیں مجھ سے کیا تم نراز ہیں نہیں کچھ ہوگی نہیں مان کے میں یہ شادی کیوں پر تم نے فیصلہ کیا اور سب کو سنا دیا کسی کو وجہ نہیں بتائی تو پھر مجھے کیوں بتانا چاہتے ہیں میرے دل میں تمہارے لینے پہلے کوئی برائی تھی اور نہ آپ نے کیا تم خوش نہیں ہوئی شادی سے ہوتی خوش اگر تم نے فیصلہ اپنی مرضی اپنی خوشی سے کیا ہو فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے ہی کی لیکن خوش نہیں ہے شادی سے شادی سے یہ سارے گھر والے نراز ہیں زخموں کا بوجھ ہوا بھاری زبت کی روح بھی لگے ہاری جلتے ہیں خواب میرے ان آنکھوں میں بھول گیا وہ دلداری چل دل کے درد گواہی دے کاش تو بھی کبھی دکھائی دے موسیقی موسیقی